اسلام علیکم دنوں سے 800 سے زیادہ پوزیٹیو کیسز سامنے آ رہے ہیں اب تو پرائیویٹ ہسپیٹلز کو بھی کوویٹ کے علاج کی پرمیشن دے دی گئی ہے سرکاری دوا خونوں سے تو لاشیں گم ہو جاتی ہیں لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا جا رہا ہے حکومت نے عوام کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے جون میں اب تک 7000 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں گچھی بولی کا ٹیمس ہسپیٹل نام کا بن کے رہ گیا ہے ایسے حالات میں حکومت ایسے دعوے کر رہی ہے کہ ہم کرونا وائرس پر خوابو پانے پر تیار ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے ایک جون سے لے کے 25 جون تک 7000 سے زیادہ کیسز درج ہوئے اور 100 سے زیادہ ڈاکٹرز کوویٹ پوزیٹیو بتائے گئے ریاست میں 12 سرکاری دوا خانے بتائے گئے ہیں اور پرائیویٹ آئیسولیشن وارڈ 23 دوا خانے بتائے جاتے ہیں اب ریاست ترنگانہ میں کمیونٹی سپریٹ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے پرائیویٹ ہسپیٹلز کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کو معمولی علامت ہے تو خود اپنا علاج گھر پر کرے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس بستر نہیں ہے اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ شہر میں پرائیویٹ ہسپیٹلز پیشنٹ سے بڑھ چکے ہیں آنے والے دن ہیدر آباد کی عوام کے لیے بہت نازک بتائے جا رہے ہیں عوام کو چاہیے کہ اپنی صحیح کی حفاظت خود کرے حکومت سے تو آپ کوئی امید نظر نہیں آتی آپ اپنے گھر میں رہیں زیادہ باہر نہ نکلے کوشش کرے کہ گھر پر رہیں اگر ایمیرجنسی ہے تو ماسک ہینڈ گلافز سینٹائزر کا استعمال کرے ورنہ گھڑتے باہر نہ نکلے